بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں امران حمید اور اس وقت میں مجود ہوں بہاول پور میں ماشاءاللہ دیکھیں بھنڈی لگ چکی ہے پانچ فیب دوہزار چوبیس اوپن کاشت بہاول پور میں اب میرے ساتھ مجود ہیں بہت اچھے فارمر زفر اقبال صاحب جو ہمیں بتائے گے کون سا بیج انہوں نے لگایا ہے اور بھنڈی جو ہے وہ کتنے کیجی لگایا ہے کتنے اکڑ لگا رہے ہیں اور کتنا کلو بی لگایا ہے اور کیسے لگایا ہے بس ہم تھوڑی سی انفرمیشن دیں گے جی زفر بھئی کیا حال ہے اسلام لیکنو الحمدللہ اللہ کی رحمت جی بتائیں زفر بھئی تھوڑا اونچی آواز میں بتائیے گا آج ہم نے بھنڈی کی کاشت کی ہے جی بیج سلٹ کے ہم نے حاجی صندقہ اچھ ایس پندرہ ماشا اللہ جی پچھے سال لگائی تھی یہ جی بہت اچھی برائٹی ہے گرین مارکیٹ میں پسند کی جاتی ہے اچھا بتائیں جی کیسے لگایا ہے چوپا یہ ہم نے کھیلیں بنائی ہے ڈیڑھ فوٹ کھیل ہے بیڈ کھیل کا روخ رکھا ہے ہم نے مشرق اپنا شمال جنوب یہ کھیلیں بنا کے پہلے ہم نے پانی لگایا ہے پانی لگانے کے بعد دو انگل پہ ہم نے دیکھا ہے دو لائنے لگائی ہیں ہم نے اچھا اچھا کتنا فاصلہ رکھا ہے فاصلہ دو انگل اچھا ہاں جی اور ایک چوپے میں کتنے بیڈ ڈالے چار سے چھے چار سے چھے کتنا کلو بیڈ لگ گیا تقریباً ساٹھ کلو لگائے دونوں سایڈیں لگائی ہیں کھیلیں بنیے اسی اکڑ کی اچھا ما شا اللہ خواد وغیرہ دی ہے جی ایک بیگ ہم نے ایک اکڑ میں دو بیگ ڈال دیا ماشا اللہ پھر خواد چنائی تک نہیں دیں پانی بھی نہیں لگائیں گے اسے پانی یہی کافی ہے ایک مہینہ تو اسے پانی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اچھا ما شا اللہ جی زبردست اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی لگاتے ہیں قد کر جائے گی قد کر جائے گی پانی لگانا نہیں ہے جب تک پھول نہیں نکلے گا اور کوئی کاشکار کو بتائیں گے بات یہ بیگ کی تعداد پوری رکھیں ساٹھ کلو ایک اڑ سے کم بالکل نہ کریں کیوں جو پہلی چنائیوں کے لیے بیگ بہت زیادہ ضرورت ہوتا ہے زمین ذرا بربری خوشک کر کے بنوائیں گیلی نہ ہو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی